دورِ نبوت کے پھول کے لیکچر کا جو سلسلہ جاری ہے آج ہم اس میں دیکھیں گے جنت کا متلاشی آدمی جس عمر میں شعور کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھتا ہے وہ بہت نازک اور احساس ہوتی ہے جیسا محول ہو جیسی تصویر اس کی آنکھوں کو نظر آئے جس طرح کے خیالات اور نظریات اس کے نماغ کی سطح کو چھوٹے ہوں ویسے ہی اس کا مزاج بنتا جاتا ہے اسی کی صیرت میں معاشرتی روئیوں کی اکاسی جھلکنے لگتی ہے اس کے کردار میں وہ سارے نظریات دار آتے ہیں جو اس وقت اپنے چوبن پر ہوں اور وہ ویسی تربیت پا کر دیگر انسانوں کے حجوم میں جا ملتا ہے کسوت یاوری کرے تو نزاکت سے بھرپور یہ دور مذہب گوساوندہ یعنی بھیڑ چال کا شکار ہونے کے بجائے اپنی الگ راہ متین کر لیتا ہے ان کا حال بھی کچھ ایسے ہی تھا ان کے اباؤ اجداد تاریخ راہوں کے مسافر تھے لیکن انہوں نے اس راہ پر قدم رکھنا پسند کیا جس کی دھول میں بھی ستاروں کی چمک پوشیدہ تھی وہ ایک محزز خندان کے چشم و چراغ تھے جن کو وراست میں اکلمندی، بہادری اور فصاحت اور بلاغت جیسی انمول صفات ملی کرتاس و کلم سے ان کا رشتہ اس وقت قائم ہوا جبکہ ان کے اردگرد کے محول میں گنتی کے چند افراد ہی یہ ہونر جانتے تھے علم کی پیاس نے انہیں سریانی زبان سیکھنے کی طرف مائل کر دیا اپنی محنت، شوق اور لگن سے انہوں نے اس زبان میں بھی مہارت حاصل کر لی یوں انہیں دو زبانوں کا عالم ہونے کا عزاز حاصل ہوا قرآن کے ساتھ انہیں توریت پڑھنے کا بھی موقع ملا اس بنا پر انہیں کاری القاتبین دو کتابوں کو پڑھنے والا کہا گیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے احادیث لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اسی بنا پر انہیں دوسرے صحابہ سے زیادہ احادیث یاد تھی ان کے مجموعہ احادیث کو صحیفہ صادقہ کے نام سے پکارا گیا انہیں قرآن سے خصوصی لگاؤ اور محبت تھی وہ قرآن کی تلاوت کو آنکھوں کی تھنڈک سمجھتے تھے ان کی پوری زندگی عبادت اور تلاوت میں گزری دنیا انہیں اپنی چمک دھمک کی بنا پر کبھی دھوکہ نہ دے پائی اور نہ ہی اس کی زیب و زینت ان کے من کو بھائی تمام عمر انہوں نے اللہ کی رضا کا خیال رکھا اپنی زبان کی انہوں نے ہمیشہ حفاظت کی کتابوں کی صورت میں انہوں نے ہمارے لئے بہت علم چھوڑا ایسا علم جو ان کے لئے صدقہ جاریہ ہے جب بھی کوئی پڑھنے والا اس علم کو پڑھے گا انہیں اس کا ثواب ملے گا یہ قرآن سے محبت رکھنے والے جنت کی تلاش اور جستجو میں رہنے والے اپنے دور کے عظیم صحابی تھے رضی اللہ عنہ آپ کے ذوق مطالعہ کی نظر آج ایک داستان آپ کو سناتی ہوں پتھریلی زمین سورج کی تپش سے سر ہو رہی تھی اسمان پرندوں کے وجود سے خالی تھا چاروں طرف سناتہ چھایا ہوا تھا گرمی نے سب لوگوں کو اپنے گھروں میں طبق جانے پہ مجبور کر دیا تھا لیکن حیرت کی بات تھی ایک بچہ جس کی عمر چند سالی ہوگی گرمی سے بے پرواہ ایڑیوں کے بل گرمی سے بے پرواہ ایڑیوں کے بل کھڑا ایک کھڑکی سے اندر چھاک رہا تھا اندر کا منظر اس کے لئے بہت وحشتناک تھا اس کے ذہن میں چنگاریاں سے اڑ رہی تھی وہ سوچ رہا تھا یہ ماجرہ کیا ہے یہ قیامت کیوں اڑھائی جا رہی ہے اچانک اندر سے ایک دردناک عذیت سے بھرپورچی ابری وہ بچہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا جس گھر کی کھڑکی سے وہ اندر جھاک رہا تھا وہ کسی اور کا نہیں اس کا اپنا گھر تھا اس کا نام عبداللہ تھا گھر کے اندر اس نے جو قیامت قیز منظر دیکھا تھا وہ اس کے لئے بہت ہی عجیب سا تھا اس کا باپ عمرو اپنے ایک غلام کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا اس کا باپ عمر اچانک اندر سے اس کے باپ کی غزب علود آواز ابری عبداللہ پھر کھڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا اس کا باپ کہہ رہا تھا تم میرے غلام ہو تمہارا جسم میرا غلام ہے تمہاری ایک ایک سانس میری ملکیت ہے تمہاری نیت تمہارے ارادے سب میرے حکم کے تابعہ ہونا چاہیے میرے آقا میں اب بھی آپ کا غلام ہوں دل و جان سے آپ کا غلام ہوں آپ کی ہر خدمت بجانانے کے لئے تیار ہوں عبداللہ نے حیرت سے اس غلام کے لولہان چہرے اور کٹے پٹے بدن کو دیکھا ظلم کا ہر وار سیکر بھی وہ عطاعت کی انتہا کیے جا رہا تھا لیکن غلام کی اگلی بات اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھی وہ کہہ رہا تھا لیکن میرے آقا ایمان میرا ذاتی معاملہ ہے عبداللہ کے باپ عمر نے کوڑے کے ایک سبردست وار اس کے برہانہ سینے پر کیا تو غلام تکلیف سے تڑپ اٹھا تمہاری یہی ہڈ دھرمی میرے غزب کی آگ کو بھڑکا رہی ہے تم میرے غلاموں تمہارے دین میں بھی وہی ہونا چاہیے جو میرا دین ہے نہیں میرے آقا دین جسموں کا نہیں روحوں کا سوتا ہوتا ہے میرے جسم کا ایک ایک ذرہ آپ کی غلامی کا توق پہنے ہوئے ہے لیکن میری روح دین دینِ ابراہیمی پر ایمان لائچکی ہے غلام تم برباد ہو جاؤگی عمر تیش سے پکارا نہیں میرے آقا میری آخرت سبر جائے گی غلام نے ایمان کے جذبوں سے سرشار ہو کر کہا جس کی دنیا برباد ہو جائے اس کی آخرت کہاں باقی رہتی ہے عمر نے اسے تنز کا نشانہ بناتے بھی کہا اس کی مشرکانہ اقائد کی تعلیم یہی کہتی تھی کہ دنیا بس یہی ہے اور سب کچھ یہی ختم ہو کر رہ جائے گا آقا یہی تو فرق ہے میرے اور آپ کے دین میں غلام نے زخمی چہرے پر مسکرار سجا کر کہا میرے دین میں دنیا کی قیمت پر آخرت کو برباد نہیں کیا جا سکتا تم بیانک موت مروگے عمر نے اسے دھمکایا میرے آقا جب آپ کا ہر تشدد مجھے امان چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکا تو موت جیسا آسان راستہ مجھے سرات مستقیم سے کیسے ہٹا سکتا ہے غلام نے اپنے زخموں سے چور بدن کو دیکھتے ہوئے جواب دیا وہ کم سن بچہ عبداللہ حیران رہ گیا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ کیسا جذبہ ہے یہ کون سا دین ہے جس نے اسے غلام کی روح کو سرشار کر رکھا تھا اسے اپنے بدن کے زخموں کی تو پرواہ تک نہیں لیکن یہ اپنے روح کی سچائی اور ایمان پر زرد پڑھنا ذرا سی خراش آنا اسے منظور نہیں ذہن چھوٹا تھا معاملہ بڑا تھا اس کی سوچے پریشان ہوکے رہ گئیں کانوں میں غلام کی چیخیں گونج لی تھی اس کا باپ عمر شاید اب غلام پر تشدد کے نئے حربے ازمارہ تھا عبداللہ نے ایک بار پھر اس کرکی سے اندر جاکا تو اس کا جسم لرز کر رہ گیا غلام کا شکستہ جسم دیکھ کر اس کی آنکھیں بھارائیں وہ غمزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا وہ دھوپ سے تپتی زمین پر ننگے پاؤں چل رہا تھا انگارہ بنی زمین اس کے پاؤں میں ابلے ڈال رہی تھی لیکن اس کا ذہن تو اس غلام کی باتوں میں کھویا ہوا تھا کیا ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے کسی چیز سے اتنی زیادہ محبت ہو سکتی ہے کہ اس کے لئے ہر خوشی ہر رات اور ہر اسائش ترک کر دی جائے اس کا دل کہہ رہا تھا کہ غلام سچائی کے راستے پر ہے عبداللہ کی آنکھیں ایسے کئی تماشے دیکھ چکی تھی ہر دفعہ ہی اس پر حیرت کی کئی نئے دروازے کلتے ایک دفعہ تو حد ہو گئی اس کے دادا آس نے اپنے غلام کو زنجیروں میں جکڑ کر تپتی زمین پر ڈال دیا اس کے پوشت آبلوں سے بھر گئی اس سے بھی اپنی بات منوانے کی کوشش کارا رہا تھا لیکن اس کا جواب بھی وہی تھا محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا ہر سزا کا جواب وہ یہی دیتا تھا اشہدو اللہ الہہ اللہ تبد عبداللہ کے ذہن کے بندروازے کھلتے چلے گئے یہ لوگ سچائی پر ہیں اس نتیجے پر پوشتے ہی اس کے معصوم دل میں تڑپ پیدا ہو گئی وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ دین کیا ہے اس پر کیسے چلا جا سکتا ہے وہ بھی اپنے باپ دادا کے غلاموں کی طرح حق پر ایمان لانے کا اعلان کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بھی بچہ تھا مجبور اور لاچار تھا اس کے پاس نہ قوت تھی نہ طاقت کے سب کے سامنے ڈٹ کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا چنانچہ خود پر جبر کر کے آنے والے اچھے وقت کا انتظار کرنے لگا وقت کا پیہ کردش کرتا ہوا بلا آخر اپنے دامن میں امید کی کرن لے کر آیا اس کی چچا حشام نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا چچا کی سقدام نے اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑا دی کیونکہ عبداللہ کو ان سے بہت محبت دی اور وہ بھی اس سے بہت زیادہ الفت کا اظہار کیا کرتے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے عبداللہ کے لئے اس سے بڑی خوشی کا کوئی بات ہوئی نہیں سکتی تھی عبداللہ دس سال کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا جذبہ دل میں لیئے مکہ سے مدینہ کی طرف بھاگ نکلا راستے کی مشکلات اور دشوانیوں کا سامنا کرتے بل آخر مدینہ جا پوچا دیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر اس کے دل کو سکون مل گیا بارگارِ نبوی میں حاضری دی پھر ہمینشاہ کے لئے وانکہ ہوکے رہ گیا یہ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ تھے آپ کا تعلق قبیلہ بنو سہم سے تھا اس کا شمار مکہ کے محزز درین قندانوں میں ہوتا تھا دولت اور سروت میں ایک خاص مقام رکھتے تھے مکہ کی سرداری بھی اسی قندان کے افراد کے پاس تھی لوگوں کے مسائل جھگڑوں اور الجنوں میں یہی لوگ فیصلہ کرتے تھے اور ان کے فیصلے کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا اور دل و جان سے ان کا اترام کیا جاتا تھا آپ کے دادا آس بن نوائل کا شمار مکہ کے مالدار تاجروں میں ہوتا تھا لیکن دور لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سخت ترین دشمن تھا اس نے مسلمانوں کو ترہ ترہ کی تقریفیں پہنچائیں وہ اپنے کفر پر فخر کا احزار کیا کرتا تھا آس کی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں گزری وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد کفری کی حالت میں مر گیا اس وقت اس کی عمر پچاسی برس دی آس بن نوائل کی بدترین دشمنی کی وجہ سے اس کے متعلق قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اِنَّا شَانِيَكَهُوَ الْعَبْتَر بے شاق آپ کا دشمنی اپتر ہے اپتر کا مطلب نسل کا ختم ہو جانا جس کی نسل ختم ہو جائے جو بھلائی سے محروم ہو جائے اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ فوت ہو گئے اور صرف بیٹیاں باقی رہ گئیں تو آس نے آپ پر تنس کرتے ہوئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج کے بعد ختم ہوگی جب یہ فوت ہو جائیں گے تو پوچھیں ان کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا قرآن کا کہا سچ ثابت ہوا آس بھلائی سے محروم را کفر کی حالت ہی میں مرا آج اس کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عمر تھا وہ قریش کے دانہ لوکوں میں سے ایک تھے ان کی دانائی اور اکل اور فہم کی مثالیں دی جاتی تھی ابتدا میں وہ بھی اپنے باپ آس کی طرح مسلمانوں کے سخت مخالف تھے لیکن پھر اللہ تعالی نے ان کو ہدایت کی تفیق دے دی آٹھ ہجرے میں خالد بن ولید اور عثمان بن طلع کے عمرہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت خوش ہوئے ان دنوں جنگ ذات تو صلاح صلح سر پر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تم کو لشکر کا امیر مقرر کرتا ہوں یوں جاتے ہی ان کو جہاد جیسی عظیم فریضے کے لئے تیار کیا گیا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی ابتدا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھی جنگ اہد میں وہ کفار کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر اُبھارتی تھی لیکن فتح مکہ کے موقع پر ان کو ادائی کی روشنی نصیب ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ایک محزز خندان کے فرد تھے جن کا وراست میں اقل مندی بہادری و فساحت اور بلاغت جیسی صفات ملی تاریخ میں اپنا نام اور مقام بنانے کے لئے خوبیاں کافی تھی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بچبانی سے بہت ذہین تھے جو چیزیں ایک دفعہ سن لیتے ہمیشہ کے لئے ذہن نشین ہو جاتی یہ وہ زمانہ تھا جب بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے آپ کے دادا آس کے پاس یہودی اور حیثائی بطور میمان ہاتے رہتے تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اس کے بیٹے عبداللہ کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں کیونکہ وہ اس کی ذہانت کو جان چکے تھے باپ کا اعرادہ پورا ہو گیا کم سن عبداللہ کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا اس وقت پورے مکہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد سات سے زیادہ نہ تھی جو بھی عربی کتاب ان کے ہاتھ لگتی اسے فوراں پارڈ ڈالتے ان میں علم کی پیاس اتنی چدید تھی کہ ہر وقت علم کی لگن ان کے دل میں جاگتی رہتی پھر ان کے دل و دماغ میں ایک اور خیال نے جگہ بنا لی کہ جب تک وہ کسی اور زبان کو نہیں سیکھتے تب تک ان کی علمی پیاس نہیں بجھے گی ان کے اس خیال اور شوق نے ان کو سہرانی زبان سیکھنے کی طرف مائل کر دیا چنانچہ اپنی محنت سے انہوں نے سہرانی زبان سیکھی سیکھی نہیں بلکہ وہ اس کے ماہر بھی ہو گئے ایک دن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی ایک انگلی پگ ہی ہے اور دوسری پر شہد اور وہ ان دونوں کو چاٹ رہے ہیں صبح ہوئی تو انہوں نے خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طبیر یہ کی کہ وہ دو کتابوں کو پڑھیں گے یعنی قرآن مجید و توریت کو اسی وجہ سے آپ کو کاریو القاتبین دو کتابوں کو پڑھنے والا کہا جاتا ہے یہاں ایک بات کو جاننا اور سمجھنا انتہا ہی ضروری ہے وہ یہ کہ کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد توریت پڑھیں یا اس کو زبانی یاد کریں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے شک توریت بھی اسمانی کتاب ہے اسی بھی قرآن کی طرح ہدایت کے لئے اتارا گیا لیکن وقت گزنے کے ساتھ لوگوں نے اس کے حکمات کو اپنی مرضی اور اپنے فائدے کے لئے بدر ڈالا اب اس کتاب کو پڑھ کر حق اور باطل میں فرق معلوم کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے اس لئے اس کے متعلقے سے گریز کرنا چاہئے البتہ اس اعتبار سے اس کو دیکھنا کہ اس میں کیا کچھ ہے تاکہ پڑھ کر یہودیوں کا مقابلہ کیا جا سکے اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں ان کا توڑ کیا جا سکے کسی حد تک اس کو پڑھنے کی گجائش ہے لیکن ناپک پڑھنا زیادہ مناسب ہے جعور بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائک کہنے لگے ہم یہودیوں کی باتیں سنتے ہمیں کچھ باتیں اچھی لگتی اگر آپ اجازت دیں تو ان کی کچھ باتیں لکھ لیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا تم شک میں ہو یا یہودیوں اور عسائیوں کی طرح حیران ہو میں تمہارے پاس صاف سترہ دین لکھ کر آیا ہوں اگر آج صحابہ تورات بھی ہوتے تو وہ بھی میری عطاعت کرتے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت قرآن پاک کی کئی آیات اور سوتے ناصل ہو چکی تھی عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ قرآن کے پاس جا کر قرآن سنتے پھر اس کو حفظ کر لیتے اور بعد میں لکھ لیتے آپ نے جلیل القدر صحابی زائد بن صحابت رضی اللہ عنہ سے بقائد کی اسے قرآن کی تعلیم حاصل کی جو قرآن نازل ہوتا اس کو فوراں لکھ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تمام قرآن انہوں نے لکھ لیا تھا آپ کا قرآن کے ساتھ بہت گہرا دلی تعلق تھا آپ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے اور کبھی بھی اس سے اکتاتے نہیں تھے آپ قرآن پاک کو یاد کر لینا ہی کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کے ساتھ دلوں کو عباد کرنا ضروری سمجھتے تھے تاکہ یاد کرنے کے بعد اللہ کا فرما بردار بندہ بن سکے اس میں پتائے گے حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام سمجھا جائے قرآن کی دعوت پر اور ہمیشہ لباک کہا جائے اس لیے جب آپ تلاوت کرتے تو پورے یقین اور ایمان کی کیفیت کے ساتھ ہر کلمے پر ٹھہتے اس پر غور و فکر کرتے دورانے تلاوت جب جنت کا ذکر آتا تو آپ کی کیفیت کو یوں ہو جاتی جیسے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں جب دوزک کا ذکر آتا ہوں تو اس طرح گھبرا جاتی جیسے دوزک کے عذاب اور وہاں کی چیخ و بکار کو سنن رہی ہوں تلاوت کے دورانا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے سیچ تو یہ ہے کہ قرآن کے مطالعے کی لذت اور زہادت وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جو لو دل جو دلو دماغ کی پوری گہرائی توجہ دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھے قرآن کی قرآن کی لذت جس نے بھی پالی دنیا کی دوسری تمام لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہو گئی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ وہ صرف قرآنی سے محبت نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ سنت رسول کی بھی شہدائی تھے جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کام کرتے عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کو بغور سنتے جو بھی کام کرتے اس کو ذہن میں نقش کر لیتے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ کئی آدیث مبارکہ کو لکھا حالانکہ صحابہ کرام اس بات کو سخت نہ پسند کرتے تھے کہ قرآن کی طرح کسی اور چیز کو بھی لکھا جائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عدیث لکھنے سے منع فرمایا تم میری بات میری بات نہ لکھو جو کوئی تم میں سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھ بیٹھا ہے تو اس کو مٹا دو اس حدایت اور تنبی کا مقصد غالباً یہ تھا کہ قرآن ان کے دل و دماغ میں اچھی طرح مضبوط اور پائیدار ہو جائے انہیں قرآن مجید کی لکھائی کے ساتھ حدیث مبارکہ کا فرق معلوم ہو جائے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے اس سے یہ ثابت کرنا بھی مقصود تھا کہ قرآن جیسا کلام اور کتاب اس دنیا میں اور کوئی نہیں لیکن یہ سب شروع شروع کی باتیں تھیں جب صحابہ کرام رسی اللہ عنہ قرآن اور اس کی تعلیمات کو اچھی طرح پہچان گئے قرآنی آیات و حدیث مبارکہ کی آپس میں مل جانے کا خدشہ ختم ہو گیا تب احریث مبارکہ کو کلم کے ساتھ لکھنے کی اجازت دے دی گئی خود عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ہر وہ بات لکھ لیا کرتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اتر سے نکلتی تھی اور میرے کانوں میں پڑ جاتی تھی مجھے لکھتے دیکھ کر صحابہ کرام اجمعین نے منع کر دیا کہ آپ ہر بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں لکھ لیتے حالانکہ اللہ کے حصول ایک انسان ہے کبھی آپ غصے کے حالت میں ہوتے ہیں کبھی نرازگی کے حالت میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کے کہنے پر لکھنا چھوڑ دیا پھر ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسکر کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی کلمہ نکلتا ہی نہیں لکھنے کی وجہ یہی ہے لکھنے کی وجہ ہی سے آپ کو دوسرے صحابہ کرام سے زیادہ احادیثیں یاد تھی حتیٰ کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ احادیثیں آپ کو یاد تھی خود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھ سے زیادہ کسی صحابہ کو حدیث مبارکہ یاد نہیں سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس لئے کہ وہ لکھتے تھے میں نہیں لکھتا تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ تمام احادیث مبارکہ کو لکھ لیا کرتے تھے یہ احادیث ایک مجموعے کی شکل اختیار کر گی تھی اور ان کو لوگ صحیفہ ساتھکا کے نام سے بکارتے تھے یہ صحیفہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بڑا میں بھوکتا آپ اس میں کسی لفظ کو نہ تبدیل کرتے اور نہ ہی اپنی طرف سے الفاظ میں کوئی کمی بیشی کرتے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آزیر ہوا میں نے ان کی چرپائی کے نیچے سے اس صحیفے کو نکال لیا جب انہوں نے دیکھا تو مجھے روک دیا کسے واپس رکھ تو میں نے کہا آپ تو مجھے کسی چیز سے نہیں روکتے تھے آج کیوں اس صحیفے سے روک رہے ہیں انہوں نے جواب دیا یہ ایک سچائی ہے اس میں وہ باتیں ہیں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میرے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں جب میرے پاس یہ دو چیزیں محفوظ ہوں گی یعنی صحیفے اور اللہ کی کتاب تو مجھے اس کے مقابلے میں اپنی سرخیز زمین کی بھی کوئی پروانی کیونکہ یہ دنیا ہے ایک دن ختم ہو جائے گی صحیفے ساتھ کا سے چند حدیث مبارکہ آپ کو سناتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروغ سے منع فرمایا اثر کی نماز کے بعد غروبِ ہفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں ہوتی کھاؤ پیو صدقہ خیرات کرو جو چاہے کپڑا پہنو شرط یہ ہے کہ اس میں فضول خرچیو تکبر نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا بڑوں کا عدب نہیں کرتا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ مبور کون ہے اور قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا جس کا تم میں سے اخلاق اچھا ہوگا جب تمہارے بچوں کی عمر سات بار سو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت متحقی اور پریزگار تھی ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے دن میں روزے رکھتے اور راتوں کو اپنے اللہ کے حضور جھک کر عجز و انکساری کے ساتھ نفل ادا کرتے جب بھی ذرا فارغ وقت ملتا قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قرآن سے خصوصی لگا ہوتا وہ قرآن کی تلاوت کو آنکھوں کی تھنڈک سمجھتے تھے اسی لئے اپنے شب و روز اسی میں گزارتے ایک مرتبہ اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا سارا ایک ہی رات میں پڑھ لیا جب اس بات کی تلاح اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تین دن سے پہلے مکمل نہ کیا کروں اس واقعے کے بارے میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو جمع کیا پھر اس کو ایک ہی رات میں پڑھ لیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماں میں مکمل کیا کروں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے طاقت دیا نوجوانوں زیادہ پڑھنے کی اجازت دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس دن میں مکمل کر لیا کروں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں اجازت دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات راتوں میں مکمل کر سکتے میں نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بھی زیادہ پڑھنے کا شوق ہے مزید اجازت دا فرمایے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی فرمایا جس آدمی نے تین راتوں سے پہلے قرآن کی تلاوت مکمل کی کوئیا کہ اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہمارے لئے بڑا واضح سبق ہے اسلام دینیں فطرت ہے دو آسانیاں پیدا کرتا ہے مشکلات پیدا نہیں کرتا دین نے ہمیں جو آسانی اور سہولت دے رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے بلا وجہ اپنے آپ کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہئے اسلام نے ہمیں شبہ روز کے اکثر وقت میں عبادت کے امدہ طریقے سکھائے ہیں اگر ہم سادگی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوگی